السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان راشد اکوار راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں آہنگ ٹی وی ناظرین انسان پتھر نہیں ہے کہ بے حص و حرکت پڑا رہے درخت نہیں ہے جو ایک جگہ گڑا رہے دیوار بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ کھڑا رہے مٹی کا روڑا نہیں ہے جو کہیں اڑا رہے اور نگینہ بھی نہیں ہے کہ جڑا رہے وہ انسان ہے اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ پھلے پھولے اور محنت کر کے اپنی زندگی کو بھی قائم رکھے اور خلقِ خدا کو بھی فائدہ پہنچائے اگر تم میں خرد و نوش کی لطھ ہے تو حیوان ہو اگر بناو سنگھار کی دھت ہے تو عورت ہو اگر لہو لاب کا شوق ہے تو بچے ہو اگر پڑے رہنے کی عادت ہے تو بے جان ہو لیکن اگر محنت کی عادت ہے تو حقیقی انسان ہو اگر چاہتے ہو کہ افلاس زلت بدصورتی اور بیمانی تمہارے گھر نہ آئے تو بیکاری کو پاس نہ آنے دو اور ہمیشہ اس مقولے پر کار بند رہو نرم دمیں گفتگو گرم دمیں جستجو دنیا میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو سوچتے ہی رہتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں ان سے کچھ بن نہیں آتا دوسرے وہ جو بلا سوچے سمجھے ہر ایک طرفات پھیلاتے ہیں اور ہر طرف سے موں کی کھاتے ہیں اور تیسرے وہ جو سوچتے بھی ہیں اور کرتے بھی جاتے ہیں یہی خوش قسمت آخر مٹی کو سونا بنا لیتے ہیں قسمت انسان کو خوشحالی کے وعدوں میں رکھتی ہے مگر محنت اسے آسودہ حال کر دکھاتی ہے محنت انسان کے ہاتھ میں ہے اور نصیب اللہ کے ہاتھ میں ہمیں اسی سے کام لینا چاہیے جو ہمارے ہاتھ میں کامیابی کی دیوی پہلے تمہارے بازوں پر آکھڑی ہوتی ہے جب دیکھتی ہے کہ وہ اس کے بوجھ سے نہیں لچکتے تو وہ تمہاری مدد کر کے راستہ صاف کر دیتی ہے اور تمہیں منزل مقصود پر پہنچا دیتی ہے وقت کے چھوٹے چھوٹے لمحے سونے کے قیمتی ذرے ہیں انہیں بیکاری کے کھنڈرات میں بخیر کر ضائع مت کریں کیونکہ وقت اللہ کی امانت ہے جس کا ایک ایک لمحہ بھی ضائع کرنا مجرمانہ خیانت ہے نہ کر عمر کی ایک بھی ضائع گھڑی نہ کر عمر کی ایک بھی ضائع گھڑی کہ ٹوٹی لڑی جبکہ چھوٹی کڑی ناظرین ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے آہنگ ٹی وی اللہ حافظ